موسیقی موسیقی اس کے بارے میں جو مختلف سائنسی آراز سامنے آ رہی ہیں ان کا کچھ مطلب نکالنا کافی مشکل ہو گیا ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں ہر چیز بہت الجی ہوئی ہے یہاں اس کے بارے میں ہر طرح کی آراز گردش کر رہی ہیں ہاں میں چاہوں گا کہ مجھے ویکسین لگے میں بہت الجن کا شکار ہوں مجھے بھی یہ واضح نہیں ہے کہ مجھے اس ویکسین پر کتنا بھروسہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ در حقیقت بہت سارے لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ اچھی معلومات کی بنیاد پر نہیں کر رہے بلکہ وہ فیصلے ان معلومات کی بنیاد پر کر رہے ہیں جو انہیں سوشل میڈیا اور کچھ دوسرے جگہوں سے ملی ہیں اور وہ ان پر یقین کرتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح وقت پر صحیح شکل میں صحیح معلومات تک لسائی نہیں تھی لہٰذا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن حکومتوں اور بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں کے ساتھ مل کر مستند اور صحیح معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے فیس بک نے کچھ نئی سکرین نوٹفیکیشنز متعرف کرائی ہیں جسے ہر ایسے معلومات کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین پر لوگوں کے روئیوں کے بارے میں کئی مطالعے جاری ہیں سترہ مختلف ممالک سے حاصل ہونے والے ابتدائی ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ انڈیا، ایتھیوپیا اور سعودی عرب میں لوگ ویکسین کے حوالے سے پور اعتماد ہیں اور کم از کم 85 فیصد کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں گے لیکن جرمنی، فرانس، امریکہ اور کانگو میں لوگ ویکسین کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں اور 50 فیصد سے بھی کم لوگ ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہیں سائنسی طرز کے نظریات زیادہ منفی اثر ڈال رہے ہیں ان نظریات کے مقابلے میں جو لوگوں کی نیت کے حوالے سے ہیں پروفیسر ہیٹی لارسن دو اشروں سے ویکسین کے بارے میں لوگوں کے روئیوں کا مطالعہ کر رہی ہیں ہمیں یہاں لچکدار روئیے پر ساری توجہ مرکوز کرنی ہوگی ہمیں اور تمام خالی جگہیں پور کرنی ہوں گی آپ غلط معلومات کے پہلاو کو سرے سے ختم نہیں کر سکتے لوگوں کی بڑی پریشانی ویکسین کے محفوظ ہونے سے متعلق ہے ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ حفاظت پر کوئی سمجھتا نہیں کیا جا رہا اور جو شارٹ کٹ ہم لے رہے ہیں وہ اس کی تیاری کی دوسرے مراحل سے متعلق ہیں سائنس دان اب صحیح معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود ہی سوشل میڈیا کا روک کر رہے ہیں کوویٹ کی وبا کے خلاف جنگ صرف ہسپتالوں اور لیبورٹریوں میں ہی نہیں لڑی جانی بلکہ اس جنگ کا ایک حصہ اب آن لائن لڑے جانے کی ضرورت ہے